اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کی تبدیلی کے بعد آفٹر شاکس آنے شروع ہو چکے ہیں اور یہ آفٹر شاکس جو ہے وہ سابق کپتان شاہین آفریدی کی طرف سے آ رہے ہیں کیونکہ کل پاکستان کرکٹ بورڈ نے میں نے بھی سٹوری کی تھی آپ نے سنی ہوگی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم کو کپتان بنانے اور شاہین کو کپتانی سے ہٹانے کے اوپر ایک وضاحتی پریس لیز کیا تھا اس پریس لیز میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم کی طرف سے جملے لکھے اور شاہین آفریدی کی طرف سے جملے لکھے تو میڈیا کے اندر شاہین آفریدی نے تو خید خود کسی سے بات نہیں کی ہے نہ ہی ان کا کوئی ٹویٹ سامنے آیا ہے نہ ہی ان کا کوئی انٹریویو سامنے آیا ہے لیکن آپ سمیٹ سکتے ہیں کہ شاہین آفریدی کے جو احتجاج تھا کہ میرے سے پوچھے بغیر پاکستان کرکٹ بورڈ نے میرے جملے پریس لیز کے اندر کیوں ڈالے میں وہ آپ کو جملے بھی سناتا ہوں کہ وہ جملے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈالے تھے صاحب ذرہ شاہین افریدی کا جن لوگوں کے ساتھ رشتہ داری تعلق ہے انہوں نے میڈیا کے اندر یہ خبر چلوانی شروع کر دی اور کنٹروورسی کریئٹ کرنے کی کوشش کی اگر شاہین افریدی کو اس بات کے اوپر اعتراض تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پریس لیز کے اندر یہ جملہ ایڈ کیوں کیا ہے کہ بابر آزم کے لیے ان کا احترام موجود ہے تو اس کے اوپر پہلے خبر فیڈ کی جاتی ہے اس کے بعد وہ خبر چینلز پہ چلتی ہے اور میڈیا کو دی جاتی ہے اور اس کو پرٹنڈ ایسے کیا جاتا ہے کہ شاہین افریدی نے برا منائے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے میرے سے جملے پوچھ کے نہیں لکھے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پریس لیز کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کی میڈیا ٹیم کی طرف سے یا جس نے بھی وہ پریس لیز بنائی اس کے اندر جملہ لکھا ہوا ہے کہ بابر آزم کے لیے میرا احترام موجود ہے اور جو میں نے پاکستان کے لیے ٹی ٹونٹی کی کپتانی کی ہے میں وہ ٹی ٹونٹی کی کپتانی کی جو میمریز ہیں ان کو میں یاد رکھوں گا اگر تو خبر فیڈ کرنے والے نے اگر تو خبر چلوانے والے نے یہ دو جملے کہ ایک تو میں اپنی ٹی ٹونٹی کی پانچ میچز کی جو کپتانی ہے کہ میمری میں اس کو یاد رکھوں گا بابر آزم کے لیے میرا احترام موجود ہے اور ہم اس ٹیم کو مل کے نمبر ون بنانا چاہتے ہیں اور میں بابر کی کپتانی میں پہلے بھی کھیل چکا ہوں تو ہم مزید اس ٹیم کو آگے لے کے جائیں گے بڑھائیں گے تو اس کپتانی کی تبدیلی کے اوپر اگر شاہین افریدی یہ والے جملے نہیں اس کے ہیں وہ اس کے بالکل اگینسٹ جانا چاہتا ہے ایک تو اخبار کے اندر یہ خبر موجود ہے پاکستان کے بڑے اخبار کے اندر کہ شاہین افریدی نے ٹوئیٹ لکھ لیا تھا اور بڑی مشکل سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو کابو میں کیا اس کو کنٹرول کیا کہ آپ یہ ٹوئیٹ مت کیجئے وہ موقف دینا چاہ رہے تھے کہ بورڈ نے میرے بارے میں اب بہت سارے لوگ اس چیز کو ایسے لے رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہین سے پوچھے بغیر ہی کچھ کر دیا لیکن وہ جو پریس لیز کے اندر جملوں کا ہی مسئلہ ہے نا کہ میرے سے پوچھ کے جملے کیوں نہیں لکھے گئے ہیں تو کیا وہ پھر کہہ دے کہ میں بابر آزم کا احترام بھی نہیں کرتا یہ کرکٹ بورڈ نے غلط احترام والا جملہ لکھا ہے وہ یہ بھی کہہ دے کہ میری جو نیوزی لینڈ میں میں نے پانچ میچز سریز کے اندر میمری میری ہے جو چیزیں یاد میں رکھوں گا وہ بھی جو ہیں میں ان کو بھولنا چاہتا ہوں میں ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہتا ہوں اس کا پھر ڈیفرنٹ موقف تو پھر یہ ہے دوسرا کہ میں بابر آزم کی کپتانی میں پہلے بھی کھیلا ہوں اور ہم مل کے اس ٹیم کو آگے لے کے جائیں گے وہ کہہ دے کہ میں بابر آزم کی کپتانی میں پہلے کھیلا ہوں تو لہٰذا ہم اس ٹیم کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں یا ٹیم آگے نہیں جا سکتی ہے تو وہ یہ بات بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو مصبت چیزیں لکھی ہیں وہ اگر برا لگائے شاہین کو بہت زیادہ یا پھر شاہین سے زیادہ وہ خبر چلوانے والے کو برا لگائے جس نے یہ خبر فیڈ کی ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ صاحب اور بلکہ تین چار سائنس دان ہیں جو کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں بلا وجہ آپ شاہین افریدی کو خراب کر رہے ہو پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہین افریدی کو کپتانی سے ہٹانے والی جو بات ہے اگر آپ سے اگنور نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو یوں سمجھ کے اگنور کیجئے اور تھوڑا صبر کیجئے کو زکا اشرف نے غلط ہٹایا تھا اور وہ زکا اشرف کا غلط فیصلہ موسیر نکوی نے آکے محتل کر دیا یوں سمجھ لیجئے جب آپ اس کو شاہین افریدی کو ایک ہفتے کا کپتان اگر دیکھ کے اس کے بعد اس کو ہٹانے کا سوچیں گے تو پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کو آپ لوگ خراب کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر یہ کپتانی والے مسئلے ایشیا کب سے پہلے نہیں تھے یہ نجم سیٹھی زکا اشرف تین چار سائنس دان ہے جو کہ ایکس کرکٹرز ہیں ایک دو اس میں جنرلیسٹ بلکہ ایک دو اسی کوئی زیادہ جنرلیسٹ اس میں شامل ہیں یہ ان لوگوں نے میں جملہ دنستہ طور پر ہر وی لوگ میں استعمال کرتا ہوں لالچ کا کپتانی کی لالچ کا یہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا یہ شاہین افریدی کی بھی ٹیم ہے یہ رزوان کی بھی ٹیم ہے یہ شہداب کی بھی ٹیم ہے یہ بابرازم کی بھی ٹیم ہے اور اب آ جاتے ہیں شاہد خان افریدی صاحب کے اوپر شاہد خان افریدی صاحب پاکستان کے سابق کپتان بھی ہیں اور ان کی خود کپتانی اور ان کا خود جو کیریئر ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری کامیابی ہیں انہوں نے پاکستان کو انفرادی میچز کے اندر دلوائی ہیں باقی ٹائٹل جو دوہزار نو میں یونس خان کی کپتانی میں ایک پاکستان نے جیتا تھا وہ ہم سب نے دیکھا تھا باقی پرفارمنسز آپ کے سامنے ہیں تو بھائی صاحب کیونکہ پاکستان کے موسٹ پاپولر کرکٹر رہے ہوئے ہیں ماضی میں اور شاہد افریدی کا سسر بھی ہیں انہوں نے کل ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ جی میں سیلیکشن کمیٹی کے اندر موجود سابق کرکٹرز ایکسپیرینس کرکٹرز کے اس فیصلے سے حیران ہوں کہ انہوں نے شاہد افریدی کو کپتانی سے ہٹ آیا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی منشن کیا کہ جی محمد رزوان بہتر چوائیس ہو سکتے تھے لیکن اب بابر بن چکے تو ہمیں بابر کو سپورٹ کرنی چاہیے شاید بھائی اگر رزوان آپ کو بہتر آپشن لگ رہے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم کی بابر کی کپتانی سے بہتر آپشن تھے تو جب زکا اشرف یہ سب کچھ کر رہا تھا جب وہ ذاتی اپنے بیٹے کے اناد کے چکروں میں لوگوں کی پسند نہ پسند کی بنیاد کے اوپر بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا کے ناتجربہ کار شاہین کو کپتان بنا رہا تھا اور فاسٹ بولر شاہین افریدی جس کی انجری کا بھی ڈر رہتا ہے اس کو جب کپتان بنا رہے تھے تو آپ کو یہ تب ٹوئٹ کرنا چاہیے تھا تب آپ کو شاہین کو فون کرنا چاہیے تھا کہ شاہین بیٹا آپ نے یہ کپتانی نہیں لینی ہے یہ رزوان ڈیزرو کرتا ہے رزوان ایک بہتر آپشن ہے آپ فاسٹ بولر ہو آپ کی انجری کا ڈر لگا رہتا ہے سو آپ ابھی تئیس سال کے ہو آپ پہلے پاکستانی ٹیم کے وائس کیپٹن بن جاؤ اور آپ جو نا وہ کچھ عرصہ تیاری کرو اس کے بعد جو نا پھر آپ کپتان بن جانا آپ رزوان کو کپتان بننے دو یہ آپ نے تب کیوں نہیں کہا تھا اب کیونکہ بابر کپتان بن رہا ہے رزوان کو ہٹا دی رزوان موسٹ پرابلی ڈپٹی آ سکتا ہے اور جس طرح سے آپ لوگ کنٹروورسی کر رہے ہو ہمیں تو یہ سننے میں آ رہا تھا کہ شاہین کو تیار کرنے کے لیے وائس کیپٹن بنائے جائے گا تاکہ اس کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے اور اس کو تیار بھی کیا جائے کپتانی کے لیے تو آپ تو اس کی نائب کپتانی ان حالات کے اندر جو ٹیمپرامنٹ آپ لوگ سارے مل کے شو کر رہے ہو تو اس کی بچارے کو نائب کپتانی بھی نہیں ملے گی تو اس کی پھر بطور کپتان انٹرنیشنل میچز کے اندر اس کی گرومنگ کیسے ہوگی تو کنٹروورسیز تو آپ خود ایک کے بعد ایک کریئٹ کرتے جا رہے ہو اور دوسرا پاکستان کرکٹ بورڈ اگر پریس لیز کے اندر اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں شاہین کو انفارم کس نے کیا اوفیشلی طور پر سرکاری طور پر نہ تو پی سی بی کے کسی ڈریکٹر نے انفارم کیا نہ ہی پی سی بی کے کسی اور ملازم نے جا کے انفارم کیا سی لیکٹرز نے شاہین کو انفارم کیا جو چار سی لیکٹرز تھے بلکہ پانچ چھ سی لیکٹرز تھے اس میں ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ بھی موجود ہیں سی لیکشن کمیٹی کے اندر انہوں نے شاہین کو بولا وہاں پر شاہین نے ان سے پوچھا بھئی مجھے کیوں ہٹایا جا رہا ہے باقی یہ ہے وہ ہے تو صافظر انہوں نے کہا ہوگا کہ شاہین اب ہٹا دیا گیا ہے تو اب یہ فیصلہ ہے تو یہ چیئرمن کا فیصلہ ہے ہم سب نے بھی مل کے فیصلہ کیا تو اب آپ پاکستان کرکٹ ٹیم آپ جو بابر کو سپورٹ کیجئے تو شاہین نے کچھ اچھے جملے بولے ہی ہوں گے وہ جملے کیونکہ آپ امپلائی ہو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینٹرل کنٹیکٹڈ ہو آپ کو مہانہ سیلری جاتی ہے آپ کنٹریکٹ کے اندر ہو اور کنٹریکٹ میں آپ ایک کٹیگری کے اندر ہو تو پھر آپ کو جب آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ جب آپ نے احتجاج بھی کر لیا اور اپنے جذبات بھی بتا دیئے تو پھر انہوں نے پریس لیز کے اندر وہ جملے ڈال دیئے اور جملے جو ڈالے ہیں وہ بابر آزم کا احترام کرنا کہ آپ نہیں کرتے ہو پھر آپ ایسا کہہ دی جو اور وہ جو پرٹینڈ کیا جا رہا ہے جو ٹوئٹ لکھ کے رکھ دی تھی یار مت خروق خراب کرو پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس شاہین کو یہ جب کپتانی والے چکر میں نہیں تھا یہ شاہین پاکستان کیا دنیا کا سب سے خطرناک بولر تھا کیا روح شرما کیا ویرات کولی کیا کیل راہل سب جو ہے نا وہ شاہین کے ایک ایک گیند کی مار ہوتے تھے جب سے ایشیا کب سے یہ کپتانی دینے کی چکروں اور کپتانی والی باتیں سٹارٹ ہوئیں ہیں اور ان کو جب فیڈ کیا گیا کہ جناب تم فیوچر کے کیپٹن ہو یہ ہے وہ ہے وہ ساری ٹیم کا محول خراب کرنے کے ساتھ آپ لوگوں نے شاہین کا کیریئر بھی خراب کر دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ میری دانست کے اندر درست ہے پہلے تو ایک تو بابر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ کمپنس ایٹ ہوئی ہے تو دوسرا مجھے یہ درست فیصلے لگتا ہے کہ شاہین اپنی بولنگ پر فوکس دیں وہ دنیا کے خطرناک بولر ہیں ان کے اندر وہ ابلیٹی موجود ہے وہ ارلی وکٹس لے کر پاکستان ٹیم کو جو جیت کے ٹریک پر ڈالتا ہے اسی وجہ سے پاکستان نے دوہزار اکیس میں انڈیا کو کئی سالوں بعد شکست دی تھی ورلڈ کپ کے میچ کے اندر تو ہمیں شاہین کو یوز کرنا چاہیے ایز خطرناک بولر یہ باقی جو رائٹ لیفٹ کی چیزیں جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے انسٹال کی گئی ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے اور وہ جو دو چر سائنس دان ہیں شاہین افریدی کے اردگرد مشورد دینے والے ان سے شاہین کو بچنا چاہیے بلکہ وہ خود رحم کریں شاہین پہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے بھی یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور اس ٹیم کو واپس ٹریک پر چڑھا کے آگے لے کے جانا ہے تینکیو سو مچ